اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے ساتھ امپورٹنٹ کانسپٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں ہم جانتے ہیں کہ ہوا میں نیٹروجن کا جو پرسنٹیج ہے وہ اکسیجن کے مقابلے میں زیادہ ہے لیکن جب ہم ہوا کو انہیل کرتے ہیں تو زیادہ تر اکسیجن جو ہوتا ہے وہ ہمارے پیپڑوں میں بلڈ میں جذب ہوتا ہے جبکہ بہت ہی توڑا سا سمال پرسنٹیج نیٹروجن کا بلڈ میں جذب ہو جاتا ہے جبکہ موسٹ اف دی جو نیٹروجن ہوتا ہے وہ ہوا کے ساتھ باہر نکل آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیٹروجن ہے اس کی سالوبیلٹی اکسیجن کے مقابلے میں پانی لیکوڈ یا بلڈ میں کم ہے لیکچر کے انڈ پہ میں یہ ضرور سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چینل پہ جا کے ہر ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ ہر ویڈیو امپورٹنٹ ہے ہر ویڈیو امپورٹنٹ مٹیریل پر مشتمل ہے اور ہر ویڈیو کا لنک ویڈس اپ اور فیس بک گروپ میں شیئر کریں دوسری بات کہ یہ جو چینل ہے یہ لائف سینسز کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان سب کے لئے ایکولی امپورٹنٹ ہے ایون کہ ایک عام آدمی کے لئے بھی یہ چینل امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہیلتھ کے حوالے سے بھی اس چینل پہ روزانہ بیس بھی امپورٹنٹ جو انفارمیشنز ہوں گے وہ شیئر ہوں گے امید ہے آپ لوگوں میری بات کی سمجھائی ہوگی شکریہ شکریہ